نمازکار دوستو تو سواگت آپ کا ملک ممبئی یوٹیوب چینل پر میں بولیٹ دو بھئی آپ کے لئے لے کہا ہوں اپیل کرمیشن نمبر پندرہ تو دوستو یہ میرے جیک پٹ بھی ہو سکتا ہے اور بہت آئی والٹیج ہونے والا ہے تو اس سے پہلے میں آپ سے کہنا چاہوں گا بھئی جن لوگوں نے ہمارا ٹیلگرام چینل جوئن نہیں کیا بھئی پھٹا پڑ جا کے جوئن کرو لنک نیچے ڈیسکیشن میں اور کمنٹ میں پھنکر رکھا ہے بھئی ہمارے نام سے م مارکیٹ میں بہت فروڈ رہا ہے ڈریم لے ان میں پھشٹ رینگلہ دیں گے دوسری تیسری بہت پیس سارج کر رہے ہیں آپ لوگوں سے پانچ دس دس ہزار روپے آپ پانچ دیا پھر پتہ نہیں کون کون سی سارج مانگیں گے پچاس پتہ دار سے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں تو ہم کوئی پیس سارج نہیں کرتے ہیں تو اسے لوگوں سے بچ کے رہو ہوں اور اس کے ساتھ میں نے آپ لوگوں کے لیے ایک نیا یوٹیوب چینل بنائے جس پر میں توس اور میچ میں ڈیلی پوسٹ کروں گا ڈائریک وی کھلنا ہے کیا مطلب بہت فروڈ ہوتے ہیں جو بھی میں اس چینل پر نہیں ڈالوں گا وہاں پر ڈالوں گا تو آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں نیچے لنک ہے تو اب بات کرتے ہیں آج والی میچ کی لکناؤ اور بینگلور کے بیچ میں یہ میچ ہونے والا ہے جو بینگلور کے ہوم گراؤنڈ پر کھیلا جائے گا آر سے بھی تین میں سے صرف ایک میچ جیتی ہے دو میچ کا ہر کیاری ہے وی لکناؤ کی ٹیم بھی دو میں سے صرف ایک میچ جیتی ہے آر سے بھی بولنگ کا پی خر ریپورٹ کی یہاں کا فلیٹ ویٹنگ سرپیس ہے اور باؤنڈری چھوٹی ہے اس مجھے سے رنیاں کافی زیادہ لگتے ہیں فارٹ بولر کو تھوڑا سپورٹ کرتا ہے یہاں پر آؤٹ ویڈیا کا کافی تیز ہے اس مجھے سے رن کافی سپیڈ سے لگتے ہیں یہاں پر میچ بھی ہائی سکورنگ آج کا میچ بھی تھوڑا سکور بڑیا ہوگا اس میں بھی اور اس گرانڈ میں بھی سیکنڈ ویڈو ٹیم آتی ہے اس کو کافی زیادہ ڈوانٹیج ملتا ہے اس کے جو بیٹس میں ہوتی ہیں بڑیا پونٹ دیکھے جاتے ہیں تو ان کو آپ کیپٹین ویس کیپٹین میں بھی ٹرائے کر سکتے ہو تو یہاں کا گراؤنڈ ہے اس پر ڈیو بی آ جاتی ہے اس بجے سے بھائی سیکنڈ بیٹ کو تھوڑی ہیلپ زیادہ ملتی ہے بولرز کی پیٹائی ہو جاتی ہے چنڈ سوامی کی گراؤنڈ کی ہم ویڈو سٹیٹ کی بات کرتے تو ٹوٹل یہاں پر ایک سو ستتانو میچ ہوئے ہیں اس میں بیٹنگ پرس نے جیتے ہیں انتر میچ بیٹنگ سیکن بیٹن کا پلڑا کافی زیادہ بھاری ہے یہاں پی ٹائی بھی یہاں پہ دو میچ ہو رکھے ہیں ایوریج سکور یہاں کا ایک سو سٹرن ہے لاشٹ دس میچوں میں گرنے والی ویکیٹ کے اگر ہم بات کرے تو ایک سو نو ویکیٹ گرے ہیں اس میں پیسر کو اڈتالیس ویکیٹ اور اسپنر کو ایک سٹھ ویکیٹ اسپنر کافی زیادہ ویکیٹ نکالتے ہیں یہاں پہ باقیہ بھی سٹارٹنگ کے میچ ہے تو اسپنر کو اتنے ویکیٹ نہیں ملتے بھائی پریس پی چوتا تھ اگر دونوں ٹیم کے بیچ ہیڈ ٹو ایڈ میں چیز کی اگر ہم بات کریں تو ان کے بیچ پچھلے سال آر سی بھی لکنوں کے بیچ میچ ہوئا تھا اس میں ایک سو سببیس رن آر سی بھی نے ڈیپینڈ کرائے تھا اور ماز ایک پوٹے میچ ہوئا تھا اس میچ میں بھائی نو ویکیٹ فاشٹر نے لیا تھے اسپنر کو سات ویکیٹ ملے تھے ایک میچ میں یہاں پہ دو سو بار آر سی بھی نے مارے تھے اور اس کو لکنوں نے چیز کر لیا تھا یعنی آر سی بھی کی ٹیم ب ایک تو ان دونوں ٹیموں کے بیچ ہیڈ ٹو ایڈ میچ میں بھائی ڈیپینڈ والی ٹیم جیت رہی ہے بھائی دوسری بات یہاں پہ اسپنرز کو ویکیٹ نہیں مل پھارے ہیں فاشٹر ریسری ویکیٹ نکار رہے ہیں تین بار آر سی بھی جیتی ہے تینوں بار ڈیپینڈ کر رہے ہیں بھائی آج والی میچ میں میرے ساتھ سے بھائی شیکنڈ ویٹنگ والی ٹیم تھوڑی بھار ہی پڑنے والی ہے بھائی اگر دونوں ٹیموں کی پرویویول بارہ کی بات کرے تو آر سی بھی کی طرف سے سیمپلینگ لیں رہے گی اس میں صرف ایک چینجز ہو سکتا ہے بھائی الزاری جو سے تھوڑا بڑی او کام نہیں کر پر رہا تو اس کو باہر نکار سکتا ہے اس کی جگہ لوکی فرگوشن یا ریس ٹوپلی کو کلا سکتے ہیں جہاں تک ریس ٹوپلی بھائی اس میں باقی سیمپلینگ لیں رہے گی اس کی لکھناو کی طرف سے بھائی ڈی کوک راہول ڈیوڈت پڑی گھل مارکس اسٹونیس پورن بدونی بدونی کو آج باہر نکال سکتے ہیں اس میں کرنال پانڈی آر اوی بسنوی موس سین کھان نوینو لک شدارت اور مائنگ کی آدھو مائنگ کی آدھو کا پچھلے میچ میں آپ نے دیکھو بھائی زبردست پاسٹ بولنگ پھیکی تھی اس نے مائنگ کی آدھو بیچ میں اور پھیکنا آتا تو اس ٹائم پر و کولی کھلتا رہا تو کولی تو بھائی آؤٹ ہوگا نہیں اس سے باقی میکسویل دیسے پلیرز کو آؤٹ کر سکتا ہے تو ایک دو بھائی تو آرام سے نکال دے جائے گا سیپ چویسا اس مول لیگ کے لیے تو اگر دونوں ٹیموں کے بیچ اگر ہم کچھ امپورٹنٹ ریکورڈ کی اگر ہم بات کرے تو بھائی آر سی بکے پیسر کافی پیٹ رہے ہیں پاور پلی میں اس وزے سے آر سی بکی ٹیم بھائی میں بن نہیں پا رہی ہیں بڑیا مضبوطی مل ج کنال پندی آج کے میچ میں ایک بہت ایمپورٹنٹ پلیر ہونے والا اس نے میکسویل کو بھائی پینتیس بول میں تین بار آؤٹ کیا ہے تو میکسویل بھائی اسٹرگل کرتا ہے بھائی اس کے سامنے کافی زیادہ پارٹی دار نے بھائی یہاں پہ بھائی ستک مارا تھا اسی گراؤنڈ پہ لکنو کے خلاف اور ویسے بھی ایک کرنا ٹکا سی ہیں تو دومیشٹی کافی کھیلا اس نے یہاں پہ تو آج رن بنائے گئے اس کو ضرور اٹھانا ٹیم کے اندار کیون ٹن ڈریکو نے اس گراؤنڈ پہ بھائی دو پپٹی اور ایک ستک مار رکھا ہے چننا سوان نکولاس پورن کا بھی بھائی یہاں پہ سٹرائک ریٹ کافی بڑی ہے آپ ڈو پلیسز بھی یہاں پہ بڑی ہے رن مارتا لکنو کے خلاف اس نے دو سو اندیس رن مارے ہیں بھائی چار میچ میں تو آج ضرور اٹھانے اس کو پچھلے دو تیم میں اسے پھلو بھی آئی تو رن مارے گا آج ضرور اٹھانے ٹیم میں کیپٹین واس کیپٹین بھی آپ اس کو ٹرائے کر بھائی چل گیا تو برا پیٹے گا ان کو اگر ہمیں کیپ لیئر کی بات کرو آر سبی کی طرف سے ویرات کولی پلیسز اور حضرت مانے دار تین پلیئر ایسے ہیں بھائی ڈریم ٹیم کے اندر آپ کو ملیں گے ہی ملیں گے کیپ لیئر کی میں بات کرو تو میکس ویل تھوڑا رسکی رہے گا آج رن بنا بھی سکتا ہے اور نئے بھی منائے چل گیا تو مارے گا کیمرون گرم کو آپ بھائی کیپ لیئر کے اندر رکھ سکتے ہو ایوڑی جی پونڈ جہا تھا سائس مول لیگ کے لیے بھائی ہے سیف پلیئر ہے محمد سیراز یا ریلیسٹ اوپلی میں سے آپ کو ایک کو لینا اگر ریلیسٹ اوپلی کھیلتا ہے تو اس کو ضرور اٹھانا آپ کی بھائی اگر لکھناو کی طرف سے میں کیپ لیئر کی بات کرو تو ڈی کوک راہل اور پرن تین پلیئر ایسے ہیں بھائی بلکل مسمت کرنا اگر ایک بھی پلیئر کو آپ نے بات رکھا رہا تو آپ ٹیم سے باہر ہو جاؤ گی رسکی میں میں بات کرو تو ایک کیا دو کو میں نے رسک میں رکھا ہے چھوٹا گراؤنڈ ہے پیٹ سکتا ہے یہاں پی نائے ویڈیو لکھ بھائی ویسے تو سیپ چوئیس یہ لگ بھگ میری طرف سے تو ایک وکیٹ تو آرام سے نکال لے جاتا ہے یہ رویوشنو یا کنال پندیا میں سے آپ کو ایک کو لینا کنال پندیا کو آپ ٹرائے کر سکتے ہو بیٹنگ بھی کٹ جاتا ہے تو یہ ٹیم ہے میری طرف سے آج کے لیے باقی جو فائنل ٹیم ہوگی وہ آپ کو ٹیلی گرام پہ ملے گی اس کے ساتھ ہی جو میں نے آپ کی حلپ ل جو وہ وہاں پہ ملے گی بھائی اس چینل پہ میں آپ کو دہنے پھاؤں گا تو اس چینل کو سبسکرائب کرو بھائی اس کی بھی لنک نیچے دال رکھیں میں نے ٹیلی گرام کو جوین کرو بھی پھٹا پھٹا ملتے ہیں آپ سے میٹ ٹائم گوویندہ